موسیقی اعوذ باللہم شیطوان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزید ناظرین اسلام علیکم میں ہوں کامران علی ویوز اور نیوز اپنے نئے پروگرام کے ساتھ وائس آف کامران میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں عزیز دوستو جیسا کہ گزشتہ دنوں میں نے آپ کو بتایا کہ مریم نواز جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کی توہین کرنے پہ ایک نوجوان کے اوپر پچیس ٹھی کے تحت پرچہ درج گرا دیا گیا اب اس کا دوسرا جو قانونی کروائی ہوئی ہے وہ پیپل پارٹی پی ٹی آئی کی اس شاندانہ گلزار خان کے اوپر ہوئی ہے کہ ان کے اوپر ایف آئی اے کا نوٹس بھی آ گیا ہے کہ آپ نے حکومت اور ریاست کے خلاف جو ہے لوگوں کو بھڑکایا ہے اور ریاست کے خلاف دھمکی آمیز الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں اور عوام کے اندر تشدد کی فضا قائم کی ہے آپ عوام کو تشدد اور بغاوت پر اقصار رہی ہیں اس کے حوالے سے ایک نوٹس جو ہے ان کو بلا دی بھیج دیا گیا ہے ایف آئی اے کی جانب سے اور یہ حکومت کی انتقامی کاروائیاں جو ہیں اس وقت شروع ہو چکی ہیں یعنی کہ نو مئی کے واقعے کے بعد بھی پی ٹی آئی کو ایک ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا جب وہ عمران خان کا نام جو ہے لوگوں کے دلوں سے نہ نکال سکے تو اس کے بعد انہوں نے اب یہ کاروائیاں شروع کر دی ہیں کہ ابھی تک وہ اس کوشش میں مصروف ہیں کہ کسی طریقے سے ہم پی ٹی آئی کو کرش کر سکیں لیکن وہ جیسے ایک شیر ہے کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے تو اب یہ لگتا یہی ہے کہ ان کے مٹنے کے دن اور گم انہیں کے دن آ گئے ہیں گو کے عوام جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتی یا ان کے جو ان کے آلائکار پولس ہے یا ان کے ادارے ہیں ایف آئی اے ہے سائبر کرائم ہے یا سی آئی اے ہے سپیشل برانچ ہے ان کا عوام مقابلہ تو نہیں کر سکتی لیکن وہ گھروں میں بیٹھ کے ہر چیز دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں کہ کس انداز سے ان کو دبایا جا رہا ہے اور اس کا غم و غصہ جو ہے جیسا کہ آٹھ فروری کو الیکشن کے دن جو ہے انہوں نے بدلا لیا نون لیگ سے کہ ہم اس ووٹ کی پرچی کو اپنا ریونج بنائیں گے اور ہم اپنی انتقام کا انتقام کی آگ جو ہے ان کو شکست دے کے بجائیں گے تو اس میں حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ بھی خندہ پیشانی سے کام لیں اور اپنے دل کو بڑا کرتے ہوئے اپنے مستقبل کا اگر انہیں دو نمبر طریقے سے حکومت مل ہی گئی ہے تو ان کے پاس چانس ہے کہ وہ اس دو نمبر طریقے سے لیے ہوئے چانس کو موقع غنیمت جانے اور اس کے اوپر وہ ایسا کچھ کریں کہ شاید عوام کے زخموں کے اوپر وہ مرحم لگ سکیں جو کہ مرحم اس وقت جو انہوں نے زخم دیئے ہیں وہ لگتے تو نہیں ہیں کہ وہ کسی مرحم سے بھی ٹھیک ہوں لیکن ایک کوشش کی جا سکتی ہے کہ عوام کو منایا جا سکے اور اپنی کارکردگی کے بلبوتے پہ مستقبل کی سیاست کو سیب کیا جائے لیکن ان کی جو کاروائیاں ہیں وہ ان کو مستقبل میں جو ہے بالکل صفحہ ہستی سے مٹانے یہ اپنے آپ کو خود لگے ہوئے ہیں کہ ایسی کاروائیاں کی جائیں کہ ہمارے سے لوگ محبت کرنے کی بجائے مسلسل نفرت کریں عظیف دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور فیس بک کے ذاتی ہمارے پیج کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنی آرادیں وما علینا اللہ البلاہ